رات گئے ملک ریاض کے راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا پڑا اور نیب کی ٹیم نے وہاں سے بہت سا مواد اپنے قبضے میں لے لیا جس کے بعد ملک ریاض نے بھی کھل کر بتا دیا کہ مجھ پر کیا پریشر اور دباؤ ہے میں آئیم ایف سمیت امریکہ کی طاقتور شخصیات سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کس طرح کے حالات کو سپورٹ کر رہے ہیں رات گئے راولپنڈی میں نیب نے بہریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا مارا جہاں پر تقریباً دیڑھ سے دو گھنٹے تک مسلسل کاروائی جاری رہی اور وہاں سے القادر ٹرس کیس کے لیے بہت سا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا نہ صرف ریکارڈ قبضے میں لیا گیا بلکہ بہریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر کے عملے سے پوچھکچ بھی کی گئی بعد میں ملک ریاض نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر دباؤ ہے وعدہ ماف گوا بننے کا لیکن میں وعدہ ماف گوا نہیں بنوں گا چاہے مجھ پر جتنا بھی ظلم کر لیا جائے ملک ریاض نے بتایا کہ ایسی پانچ ہزار کے قریب اہم فائلز ہیں جو ہمارے راولپنڈی کے دفتر سے سرکاری ٹیم لے کر چل گئی نہ صرف یہ بلکہ نو عملے کے لوگوں کو بھی سرکاری ٹیم نے گرفتار کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے جن کا پتہ نہیں چل سکا سوشل میڈیا پر نیاب کی جانب سے بہریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر مارے جانے والے چھاپے کی ویڈیوز بھی وائرل رہیں اس پر مہد پیرزادہ نے مخاطب کیا امریکی سیکٹری بلنکن امریکی صفیر ڈانل بلوم اور آئیم ایف کو کہا کہ یہ وہ نظام ہے جس کو آپ پاکستان کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں جہاں ایک بڑے انویسٹر کے دفتر کے اوپر یوں چھاپا مارا جاتا ہے اور رات کی تاریخی میں یہ چھاپا مارا جا رہا ہے مہد پیرزادہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور خود اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ریل سٹیٹ کمپنی اور سب سے بڑے ریل سٹیٹ ڈویلپر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آپ اس کی وجہ ڈھوننے کی کوشش کیجئے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کو خود سے ہی مل جائے گا آپ اس کا سوال خود سے پوچھیں اور پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر بنیادی لسانی حقوق اور کاروبار کرنے کا حق بھی نہیں رہا مہد پیرزادہ نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے انویسمنٹ آنے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ جب باہر بیٹھا انویسٹر پاکستان کے اندر کی یہ صورتحال دیکھے گا تو وہ کیسے ایس آئی ایف سی کے ذریعے پاکستان میں انویسٹ کرے گا پاکستان کے اندر ریل سٹیٹ سیکٹرک میں بھی ایک خوف کی فضا پائی جاتی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا البتہ ملک ریاض نے ایک طویل بیان جاری کرتے ہو بتایا کہ مجھ پر پریشر ہے کہ میں وعدہ ماف کوا بنوں لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا ہے اور جو لوگوں کو میرے دفتر سے گرفتار کیا گیا اور انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے ان کے لیے قانونی کاروائی بھی کریں گے اور ان خاندانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں جس میں سرکاری عملہ پولس کے ساتھ بہریہ ٹاؤن ڈاول پنڈی کے دفتر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے بڑی فائلز اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ریکارڈ کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے